اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پانچ ایکسچینجز شیئر کرنے جا رہا ہوں جس پہ آپ ایزیلی ٹریڈنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کرپٹو ٹوکنز بائے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں بتا ہوں کہ ایکسچینج ہے کیا ایکسچینج ایک پروکر کا کام کرتا ہے فور ایکزمپل کسی کمپنی کا ٹوکن آپ نے پرچیس کرنا ہے تو ایکسچینج کیا کرتا ہے آپ ایکسچینج میں جا کے اماؤنٹ ڈالتے ہیں اماؤنٹ ڈالنے کے بعد آپ ایک ٹوکن پہ اماؤنٹ ڈالتے ہیں کہ مجھے یہ فور ایکسچینج پہ مجھے بٹکوین لینا ہے تو بٹکوین پہ میں یہاں پہ جاؤں گا بٹکوین کے اوپر آپ بٹکوین سو ڈالر کا بٹکوین لینا ہے آپ جا کے ایکسچینج پہ سو ڈالر کا بٹکوین لینا ہے تو ایکسچینج کیا کرتا ہے اس سو ڈالر میں کچھ فیز کارڈ کے آپ کو بٹکوین آپ کو دیتا ہے تو آپ اپنے والٹ میں آپ کے والٹ میں بٹ کوئن آ چاہتے ہیں تو اسی طرح جیسے شیئر مارکیٹ میں بروکرز کام کرتے ہیں آپ بروکرز کے پاس جا کے ریجسٹر کرتے ہیں بروکر کے آپ کے لئے مانڈ ڈالتا ہے آپ شیئرز بائے کرتے ہیں جب آپ نے سیل کرنا ہوتا ہے بروکر کے پاس جاتے ہیں وہ بروکر آپ کا شیئرز سیلڈ آؤٹ کرتے ہیں بالکل ایکسچینج بھی سیم ہے ایکسچینج کیا ہے آپ نے اپنا لیپ ٹاپ کمپیوٹر موبائل فون پر ایکسچینج آپ ایکسس کر سکتے ہیں لیکن شیئر مارکیٹ میں ہوتا ہے آپ ایک بروکر کے پاس جاتے ہیں اس کے آفیس وہاں سے خود کو ریجسٹر کرواتے ہیں ایکسچینج میں بالکل ایسا نہیں آپ گھر بیٹے اپنا آکاؤنٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس ویڈیو میں پانچ ایسے ایکسچینجز بتانے جا رہا ہوں جس پہ آپ نے دیکھنا ہے آپ کو کونسا ایکسچینج بہتر لگ رہا ہے کس پہ آپ ٹریڈنگ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ٹھیک ہے سب سے پہلا ہمارا جو ایکسچینج ہے وہ ہے بائننس ٹھیک ہے بائننس اس ٹائم ٹوپ ون پہ چل رہا ہے لیکن اگر آپ فیوچر ٹریڈر ہیں تو میں ریکومنٹ کروں گا آپ نے بائننس جوئن نہ کریں بائننس جوئن کریں لیکن فیوچر ٹریڈ آپ نے بائننس میں نہیں کرنا کیونکہ بائننس پہ بہت زیادہ یہ چیز نوٹ کیا ہوا ہے لوگوں نے جب آپ ٹریڈ لیتے ہیں تو بائننس کیا کرتا ہے یا تو آپ کو لیکویڈیٹ کروا دیتا ہے کیونکہ اگر آپ اوپن فوریکس میں ہو تو وہاں پر بہت زیادہ فنڈ ہوتا ہے تو وہاں پر یہ سین نہیں ہوتا کہ آپ کو لیکویڈیٹ کیا جائے لیکن اگر آپ کرپٹو میں ہیں یہاں پر جس کے پاس ایکسچینج سارا کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس میں آپ کا لیکویڈیٹ چانسز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ سے فیس جو فیس ہے وہ بھی زیادہ کاٹتا ہے اگر آپ فیچر کرنا چاہ رہے تو بائننس پہ فیچر نہ کریں باقی اگر آپ ٹریڈنگ وغیرہ کرپٹو لینا چاہ رہے تو اس ٹائم جو ایک بیسٹ ایکسچینج ہے وہ بائننس ہے بائننس میں اب میں آپ کو کچھ چیزیں شیئر کرتا ہوں ایک تو اس میں فیچرز ہو گیا دوسرا سپورٹ ٹریڈنگ تیسرا این ایفٹی مارکیٹس این ایفٹی کے بارے میں تو میں پہلے ویڈیو میں بات کر چکا ہوں کہ آپ نے این ایفٹی کس طرح بنانا ہے تو جو فرس پروجیکٹ میں ریکمینٹ کر رہا ہوں بائننس بائننس میں ایک اور چیز بہت سے ایسے ٹوکن ہیں جو بائننس میں آویلیبل نہیں ہوں گے بہت سے ایسے ٹوکنز ہوں گے جو میں پانچوں ایکسچینج بتا رہا ہوں کچھ اگر فور ایکزمپل آپ نے یہ میٹک لینا ہے فور ایکزمپل اس بائننس میں میٹک آویلیبل ہے لیکن آپ دوسرے ایکسچینج میں جاؤ گے وہاں پر میٹک ایکزمپل کے طور پر بتا رہا ہوں تو اسی طرح کچھ کوئنس دوسرے ایکسچینج میں کچھ کیونکہ ار ایکسچینج کے ایک کرائیٹیریہ ہوتا ہے جہاں پر وہ ٹوکنز لسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو فرسٹ آپ بائننس جوئنٹ کر لیں اگر آپ نے اگر بائننس میں آپ کو وہ ٹوکن آویلیبل نہیں مل رہا جو ٹوکن آپ پرچیس کرنا ہے تو آپ ان پانچوں ایکسچینج میں سے کسی ایکس میں سے کرنا ٹھیک ہے اور میں بائننس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دیتا ہوں آپ نے لنک پہ جا کے جوئن کرنا ہے بائننس کو ٹھیک ہے اور نیکس ایکسچینج پہ جانے سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کرنا ٹھیک ہے جو نیکس پروجیکٹ ہے ہمارا وہ ہے گو کوئن گو کوئن تھرڈ پوزیشن پہ کوئن گیگو پہ چل رہے ہیں جہاں پر آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر کچھ کوئن جو میں نے جیسے بتایا آپ کو بائننس میں اویلیبل نہیں ہوں گے وہ آپ کو گو کوئن میں مل جائیں گے ٹھیک ہے وہ ڈپینٹ کرتا ہے کیونکہ کسی کا اپنا ایک مارکٹ اینلائزنگ کا سیٹ اپ ہوتا ہے وہ الگ پروجیکٹ پہ انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے تو کچھ کوئن یہاں پر اویلیبل ہوں گے کچھ بائننس پہ ہوں گے تو آپ جو چیز یہاں پر اویلیبل ہوگا وہ بائننس پہ بھی اویلیبل نہیں ہوسکتا تو آپ یہاں سے پرچس کرتے ہیں اب اگر آپ فیچر ٹریڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پر فیچر ٹریڈنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر کوئن آپ کو ایک اور بہترین اوپشن دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ایک ٹریڈنگ بوٹ ہے جس کو آپ سیٹ اپ کر کے آٹو ٹریڈنگ پہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک انٹری سیٹ اپ ہوتا ہے جیسے ہی وہ بوٹ کو لگتا ہے یہاں پر بائے کرنا چاہیے وہ بوٹ آپ کے لیے آٹومیٹکلی ٹریڈ کر تو اس پہ میں مزید ویڈیو بنا دوں گا فیلان میں آپ کو صرف ایکسچینج کے ڈیٹریز بتا رہو ٹھیک ہے اور ایک اور چیز بائننس کو سائن اپ کرنے کے لیے آپ کو کیو آئی سی کی ضرورت ہوگا آپ نے ریجسٹر کرنا ہے ریجسٹر کرنے کے بعد آپ نے اپنے ڈاکیمنٹس اپلوڈ کرنے ٹھیک ہے کیو آئی سی ویریفیکشن چاہیے ہوگا لیکن کوکوین میں آپ کو کیو آئی سی کی ضرورت نہیں آپ نے سائن اپ کر دیا اگر آپ ویریفیکشن کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی مرضی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں بھی آپ کی مرضی ٹھیک ہے سمپل آپ نے اسپورٹ بھی یہاں پر کر سکتے ہیں فیوچر بھی ٹھیک ہے کوکوین کا بھی اپنا مارکیٹ ہے این ایف ٹیز کا آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں تھرڈ جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ ہے کوئن بیس کوئن بیس پہ بھی آپ ایزی لی ٹریڈنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں جس پہ آپ کو ایزی لگے آپ ان پانچوں پلیٹ فورم میں سے اس پہ جا کے جوئن کر لیں ٹھیک ہے اب کوئن بیس پہ بھی آپ کو کیوائیسی ویریفیکشن چاہیے ہوگا ٹھیک ہے بائنینس اور کوئن بیس پہ بھی آپ کو ویریفیکشن چاہیے ہوگا اگر آپ ویریفیکشن نہیں کرنا چاہتے تو آپ سمپلی کوئن جا کے جوئن کر لیں ٹھیک ہے کوئن کوئن کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں کوئن بیس کبھی میں سب ایکسچینجز کا لسٹ ڈسکرپشن میں ہے آپ وہاں پر جا کے جوئن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر بھی سمپل یہاں پر کوئن بیس کیا کرتا ہے آپ کو والٹ بھی دیتا ہے جس پہ آپ اپنا ٹوکن ہوت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈاریکٹ جو ہمارا کیرنسی ہے اسی پہ شو کر رہا ہے ٹھیک ہے پی کیار میں تو اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں چوالیس لاکھ اکتر ہزار نو سو چپن روپے کا ایک بٹ کوئن کے پرائز ہے تو آپ یہاں سے بائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے کیوائے سی ویریفیکشن نہیں کیا یہاں پر آپ ویریفائی کر کے جیسے ویریفائی کر کے آپ ڈیپوزٹ کر کے ٹریڈنگ وغیرہ کر سکتے ہیں یہ والٹ بھی ہے ٹھیک ہے جو ہمارا تھرڈ پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے فورت پروجیکٹ سوری فورت پروجیکٹ ہے بائی بٹ اگر آپ بائننس کے جگہ کہتے ہیں میں بائی بٹ جوئے کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں اوکے بائی بٹ بھی بہترین ایکسچینج ہے نیو ایکسچینج ہے یہاں پر بھی آپ جا کے جوئن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایکسچینج تب آپ کو سمجھ جاتا ہے جب آپ اس پر ٹریڈنگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تب آپ کو وہاں پر آئیڈیا ہو جاتے ہیں کس ایکسچینج میں کیا ایشو آ رہا ہے کوئی مارجن زیادہ کاٹ رہے کیا کر رہے تو وہ اس حساب سے ان پانچوں میں سے آپ کو جو بہتر لگ رہے آپ جوئن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو میں فورت ریکمنٹ کر رہا ہوں وہ ہے بائی بٹ ٹھیک ہے سیم اس کا بھی سب پروجیکٹ کا سیم ہے صرف یہاں پر ایک اور چیز میں بتاتا ہوں اگر آپ کے پاس اماؤنٹ اچھا پڑا ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے لانچ پیٹ پہ آ کے یہاں پر نیو پروجیکٹ لانچ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے بائی بٹ ٹوکن لے کے وہاں پر اولڈ کریں گے یہاں پر جو بینفٹ میں بتا رہا ہوں آپ نے اپنے پاس باقی بائننس بھی دے رہے لیکن اس ٹائم جو نیو لی پروجیکٹ ہے بائی بٹ اس وجہ سے یہاں پر آپ کو تھوڑا ریوارڈ کاؤس زیادہ بینفٹ دے گا ٹھیک ہے آپ نے بائی بٹ ٹوکن لے کے یہاں پر آلڈ کرنے ہوگے اس کے بدلے آپ کو جو بھی نیو ٹوکن لانچ ہوگا اس میں آپ پارٹیسپیشن کر کے اب جیسے فیفٹی پروجیکٹس ہو گئے جس میں یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہونے والا ہے ٹو ڈیز میں تو اس طرح کی یہ پروجیکٹ دیکھ رہے ہیں یہ جیسے ہی لانچ ہوں گے ان میں آپ کو فری کا ٹوکن ملے گا جب آپ اگر بائی بٹ ٹوکن اپنے والٹ میں اس ہولڈ کرتے ہیں تو آپ کو یہ ٹوکن ملتے جائیں گے ہر گھنٹے کے اوپر سنیپ شورٹ ہوتا جائے گا اس پہ آپ کو یہ ٹوکن ملتے جائیں گے ٹھیک ہے اس ایکسچینج کا بھی لنک ڈسکرپشن میں دیئے ہو آپ جوئن کر لیں ٹھیک ہے اب فیفت جو پروجیکٹ وہ ایف ٹی ایکس اب بائی بٹ میں بھی آپ کو کیو آئی سی کی ضرورت نہیں ہے آپ نے ویریفکیشن کا کوئی جنجڑ نہیں لیکن اگر ایف ٹی ایکس آپ جوئن کر رہے ہیں یہ بھی ایک لارجس مارکٹ پلیس ہے ٹھیک ہے یہ بھی ٹوپ ٹری فور میں فور میں آ رہا ہے شاید تو اس کو بھی آپ جوئن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی سیم مارکٹ سارے سیم ہی ہوں گے صرف کیا فرکین میں جو اس کا فیس سٹکچر ہوگا اس میں کمیشن بیس چیزیں کچھ الگ ہوں گے اور کچھ ہیر ڈروپس ہوتے ہیں وہ گیو اویس چل رہے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں یہاں پر مختلف ہوتے ہیں باقی سارا ایکسجنسی سیم ہے ٹھیک ہے سارے بروکرز ہیں تو آپ نے یہاں پر بھی کیو آئی سی کروانا ہوگا اپنا ریجسٹر کر کے ویریفکیشن ڈاکومنٹس اپنے اپلوٹ کرنے اس کے پاس آپ کا اکاونٹ اپروو ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں لیکن ویڈروکا پھر ایشو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو تو یہ پانچ پروچیکٹس دیں ٹھیک ہے فرسٹ ہمارا تھا بائننس میں اس کو اگر ریٹنگ دینا چاہوں تو دس میں سے نو دوں گا آٹھ دوں گا نو ٹھیک ہے اور کوئن کو بھی میں اسی طرح نو سے آٹھ دوں گا ٹھیک ہے اگر کوئن بیس میں نے زیادہ یوز نہیں کیا ہے میں نے جسٹ آپ کو بتایا ہے کہ یہ بھی ٹوپ ٹین میں سے ٹری فور پوزیشن پہ ٹھیک ہے فائی فور اسی طرح کچھ ہوگا تو یہ بھی اچھا ہے لیکن اس میں بھی کیو آئی سی والا سین ہے تو اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ورنہ کوئن اور بائی بیٹ کیو آئی سی ٹھیک ہے ان پانچوں کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ نے جا کے وہاں سے سائن اپ کرنا ہے جس میں آپ کو اکاؤنٹ بنانا ہے ٹھیک ہے یا تو آپ پانچوں میں بناتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے کچھ ٹوکن یہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں کچھ وہاں پر آپ پانچوں ایکسچنج میں سے بھی بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں وہ ڈے بائی ڈے آپ انڈرسننٹ کر لیں گے کیا کیا چیزیں ٹھیک ہے اگر آپ نے چیزہ سبسکرائب نہیں کیے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں